وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ مہینوں بعد یہ دوبارہ خیر کا سرسلہ شروع ہوا ہے اللہ رب العزت اس پہ ہمیں کانٹینیوٹی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس وبا کی وجہ سے جو حالات تھے اللہ ملک پاکستان کو عالم اسلام کو عالم انسانیت کو اس سے نجات عطا فرمائے ہم پہنچے تھے آج سے تقریباً کوئی ساڑھے آٹھ نو مہینے پہلے جو ہماری کلاس شروع ہو کر پھر محتل ہوئی تھی اس میں انیس میں پارے میں سورہ نمل پہ نمل کمانا چینٹی ہے اور یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی ستائیس نمبر سورت تھی پارہ نمبر انیس تھا یہ انیس اور بیس دونوں پاروں کے درمیان مشترک سورت ہے اور میں نے عرض کیا ہے اور بار بار کرتا بھی ہوں کہ جو سورت کسی چیز کے نام پہ ہوتی ہے وہ اپنے مضامین کے اعتبار سے عموماً مکی سورت ہوتی ہے تو نمل ہے اور نمل کمانا کیا ہے؟ اور یہ مکی سورت ہے مکہ میں نازل ہوئی اس کے اولین مخاطب اہل مکہ کفار اور مشرقین ہیں ویسے قرآن مجید راہ ہدایت ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے تو میرے اور آپ کے لیے اس میں قیامت تک رہنمائی موجود ہے اس کی تقریباً نائنٹی تھری آیات تھیں ہم نے تقریباً فورٹی فور نمر آیت مبارکہ تک پڑھ لیا تھا اس کی جو چوالیس آیات تھیں ان کا موضوع کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے حبیب مکرم نے جب اہل مکہ کے سامنے توحید و رسالت کی بات رکھی تو وہاں سے کوئی جو ریسپونس آیا وہ کوئی اچھا نہیں تھا آپ جانتے ہیں کہ مکی زندگی تیرہ سالوں پر مشتمل ہے اور گنے چونے چند کفار کا مسلمان ہو کر صحابہ بننا ہے یہ کوئی اتنی حوصلہ افضا بات نہیں تھی اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا ہے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا حضرت دعود حضرت سلمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور حضرت سالح علیہ السلام کا حضرت لوت علیہ السلام کا اور بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے حبیب کے سامنے وہ ایک ہدایت کے پیغام کا جو ریسپونس ہے وہ رکھا کہ مابو حق کے ماننے والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں اور اس کی مثال آپ نے لینی ہو تو حضرت موسیٰ کو دیکھ لیں اپنے بھائی کو حضرت دعود و سلمان کو دیکھ لیں اور حضرت سالح اور حضرت لوت کو دیکھ لیں تو آپ کو تھوڑا حوصلہ ہو جائے گا کہ جب بھی کوئی حق کی بات کرتا ہے تو اس کو کس طرح کیا ریسپونس ملتا ہے بڑی طویل آیت مبارکہ تھی تقریباً 30 کے قریب حضرت دعود حضرت سلمان اور ملکہ بلکیس کا واقعہ تھا تو ملکہ بلکیس دارہ السلام میں داخل ہو گئی فیرون نہیں ہوا دونوں کو اللہ نے اقتدار عطا فرمایا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس بہت بڑا اقتدار تھا تو اللہ نے مثالیں دیں تو وہ خدای دعویدار بن بیٹھا ہے ایک شخص دیکھو سلمان جس کو اللہ نے ان سے بھی بڑا اقتدار دیا ہے ہواوں پر کیا جنات پر کیا ہر چیز پر حکمرانی دیئے تو وہ تو ایسا نہیں ہوا اس نے فخر نہیں کیا اس نے تکبر نہیں کیا بلکہ انہوں نے ہمیشہ اللہ کے حضور اپنے سر کو چھکایا ہے تو تم راستہ چن لو کہ فیرون کے راستے پر چلنا چاہتے ہو یا جناب سلمان کے راستے پر چلنا چاہتے ہو جناب سلمان کا راستہ میرے عبیب کا راستہ ہے اور فیرون کا راستہ ابو جہل اور ابو لاب کا راستہ ہے تو آج جو تذکرہ ہے آپ آیت دیکھ رہے ہیں وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ یعنی حضرت سالح علیہ السلام اور آپ کی قوم قوم سمود کا تذکرہ ہے اور ان کے برے انجام کا تذکرہ یہ تقریباً نو آیات ہیں آیت نمبر پینتالی سے لے کر آیت نمبر ترے پن تک اور یہ بھی ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ قوم سمود کا تذکرہ اور لفظ سمود اللہ رب العزت نے قرآن میں تقریباً بائیس مقامات پر ذکر فرمایا ہے جو ہم پچھلے اکثر پڑ آئے ہیں اور آئی تقریباً یہ کوئی دسوہ مقام ہے قوم سمود کے تذکرے کا اور اس کے متصل حضرت علوت علیہ السلام کا تذکرہ ہے اب قوم آدو سمود ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بڑے انجینئر قسم کے لوگ تھے پاڑوں کے اندر مکان بنانا بڑی بڑی امارات جو ہیں وہ ان کو تراشنا یہ اللہ نے ان کو بڑا فن اتا فرمایا تھا ان کو قد کاٹ بڑا مضبوط اتا فرمایا تھا یہ جو سیڑیاں چڑھ کے اوپر جاتے تھے وہ سیڑی کا ایک سٹیپ تقریباً پانچ سے چھے فٹ کا ہوتا تھا جتنا امت محمدیہ کے انسانوں میں سے ایوریج انسانوں کا قد ہے تو یہ جو فخر تھا اور یہ ڈیل ڈول جو تھا اس کے اوپر انہوں نے کسی نبی کی بات کو فالو کرنا اپنے لئے بڑا ایک اجنبی معاملہ سمجھا کہ ایک عام آدمی اٹھ کے ہمارے جیسے ماہرین فن کو کس طرح اپنا دعوت حق کی طرح بلا سکتا ہے تو یہ کچھ تذکریں ہیں اللہ نے ان کا بھی بڑا برا انجام فرمایا کوشش ہے کہ آج ہم دونوں پاڑ لیں حضرت صالح علیہ السلام بھی اور حضرت لوت علیہ السلام بھی ترجمہ میں بات واضح ہو جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ سَمُودَا اَخَاہُمْ صَالِحَا واو کمانا اور ہے یہ کنجنگشن ہے حروف عطف ہے پچھلی چیزوں کے ساتھ اس کو ملایا جا رہا ہے لام تاقید کے لیے ہے قد بھی تاقید کے لیے ہے دونوں بڑا امفیسائز کر رہے ہیں اور تاقیق ارسلنا ہم نے بھیجا اَلَىٰ سَمُودَا قومِ سَمُود کی طرف اَخَاہُمْ ان کے بھائی کو صالحا جن کا نام کیا تھا صالح تھا یہاں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ قومِ سمود کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا صالح کو اس کا مطلب کیا ہے قومِ سمود تو نافرمان ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ صالح ان کے بھائی ہیں یہ حضرت صالح علیہ السلام کا جو نصب اور لقب ہے وہ قومِ سمود میں سے ہی ہے آپ اس قوم کے ہی ایک فرد ہیں جیسے قریش کی قوم ہے اسلام کی مخالف ہے لیکن آقے دو جہاں کہاں تشریف لائے ہیں قریش کے اندر آئے ہیں تو یہ بھائی ہیں حضرت صالح علیہ السلام قومِ سمود کے انہی کے اندر سے ہیں لہذا ان کو بھائی کہا گیا جب بھیج دیا تو اللہ نے جو پیغام دیا ہر نبی کا پہلا پیغام اَنِ عَبُدُ اللَّه پیغامِ توحید ہے اَنْكِ عَبُدُو تم عبادت کرتے رہنا اللہ اللہ کی یہ ہر نبی کی دعوت کا پہلا مرکزی نکتہ اللہ کا ایک ہونا اس کی طرف بلانا ہے فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَسِمُونَ اب جو ریسپانس آیا وہ دو قسم کے لوگ بن گئے کچھ وہ تھے جو حق کو طلب قبول کرنے والے تھے اور کچھ وہ تھے جو حق کے منکر تھے تو فاکمانا پس جواب کے لیے ہے اِذَا تَبْ جَبْ یہ ظرف کے لیے ہے ہم وہ فریقانِ دو گروہ بن گئے يَخْتَسِمُونَ جو آپس میں جگڑنے لگ پڑے قَالَ يَا قَوْمِ لِمَةَ تَسْتَاجِلُونَ بِسْسَيِّعَ قَبْلَ الْحَسَنَةِ یہ ایک اس پورے تناظر کا ایک چھوٹا سا سوال اور ایک چھوٹا سا اس کا جواب ہے عزی صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ جنابِ صالح آپ جس اللہ کی عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ کل کے بجائے آج ہی آج ہیں تو یہ جو عذاب کو طلب کرنا تھا یہ گویا کہ ان کا بہت بڑا گناہ تھا تو حضرت صالح علیہ السلام ان کو کیا کہتے ہیں قَالَ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا يَا قَوْمِ اے میری قَوْم لِمَةَ تَسْتَعْجِلُونَ لِمَةَ وَائِ کیوں تَسْتَعْجِلُونَ اجلت کرتے ہو جلدی طلب کرتے ہو جو منکرین حق پہ ہمیشہ آتا ہے تم یہ برائی کیوں اتنی جلدی طلب کرتے ہو قَبْلَ الْحَسَنَة قَبْل پہلے الْحَسَنَة نیکی ابھی تم نے نیکی کی کوئی نہیں اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو قبول کیا کوئی نہیں اور تم نے پہلے عذاب طلب کر لیا ہے تم اتنی جلدی کیوں کرتے ہو لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تمہیں تو چاہیے کہ حق کے طلب دار بنو اور تم مستحق کے رحمت ٹھہرو اس کے لیے تم استغفار کرو لَوْ لَا کیُوْنَا تَسْتَغْفِرُونَ تم استغفار کرتے رہو کیون تم بخشش طلب نہیں کرتے ہو اللہ اللہ سے لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہاں یہ بھی عمل آپ نے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ رب العزت نے استغفار کرنے پر بندہ مومن کو مستحق کے رحمت فرمایا ہے جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے اوپر رحمت فرما دیتا ہے اس لیے ہمیں اپنے استغفار میں روزانہ کی اذکار میں استغفار کو رکھنا چاہیے اور آقا دو جہاں سید الاستغفار فرمایا کرتے تھے اور یہ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے تقریباً 6306 اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدوکا وانا علا عہدکا ووادکا مستطاتو آوز غبے کم ان شر ما سناتو آپ نے فرمایا جو ایک دفع صبح پڑے اور شام سے پہلے مار جائے وہ جنتی ہے اور جو شام کو پڑے اور صبح سے پہلے مار جائے وہ جنتی ہے اس لیے جو آپ ذکر فرماتے ہیں اس کے اندر سید الاستغفار کو بھی شامل فرمائے ایک دفع صبح اور ایک دفع شام کو جب حضرت فیسی علیہ السلام نے ان کی خیرخوائی کرتے ہوئے انہیں استغفار کی تعلیم دی تو جواب کیا آیا قالو طیرنا بیکا و بمم مآکا عجب قسم کا رسپونس تھا آپ برداشت دیکھیں اللہ کے نبی کی حضرت فیسی علیہ السلام کی قوم کہتی ہے بھئی سالے جب سے تم نے یہ میدان کھولا ہے اور دروازہ کہ کوئی اللہ بھی ہوتا ہے اس کے رسول بھی کوئی شے ہوتے ہیں اور نیکی بھی کوئی شئے ہوتی ہے تو قوم کہنے لگی کہ اے سالے اس وقت سے ہمارے اچھے دن ختم ہو گئے ماذا اللہ تمہاری زبان میں کوئی ایسی نعوست ہے اور جو آپ کے ساتھی بن گئے ان کے پیغام میں کہ ہم نے کوئی اچھا دن اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہماری قوم آپس میں لڑ پڑی ہے ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں آدھوں کو تم نے ماذا اللہ تقسیم کر دیا ہے تو یہ کوئی تمہارا کہنا اچھا شگون نہیں رہا علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم اپنی خیر مناؤ میرا شگون اچھا ہے یا نہیں تمہارا شگون کم از کم اللہ کے پاس اچھا نہیں ہے اور تم فتنے کے اندر مبتلا کر دیئے گئے ہو میں نے جو باتیں کی ہیں یہ اس آیت کا مفہوم ہے کالو وہ کہنے لگے تیرنا بے کا یہ جو تیرنا ہے پرندے کا اڑنا بندے کو منحوس خیال کرنا بندے کے گھر کی مندیر کے اوپر کوئے کا آ بیٹھنا اور بندہ کہے کہ یہ تو بڑی نوست آگئی کوئی جاتے ہوئے بلی راستہ کٹ لے تو بندہ کہے جی یہ تو میرے لیے بڑی نوست ہے کوئی بات کرتے ہوئے زبان داتوں کے نیچے آ جائے تو ہم کہتے ہیں فلاں بندے نے گلا کیا ہے کوئی آنکھ پھڑکنے لگے تو میمان آنے لگا ہے تو یہ سب شگون ہے تو برا شگون لینا یہ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اچھا شگون آپ لے سکتے ہیں کوئی خیر کی بات ہوتا ہے کالو تیرنا بے کا وہ کہنے لگے ہم تو برا شگون سمجھتے ہیں بے کا آپ کو و بے مم ما آکا اور تمہارے ساتھیوں کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کالا آپ نے فرمایا تائرکم انداللہ تائرکم تمہارا جو برا شگون ہے تم اس کی فکر کرو انداللہ ہے وہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ تم جو ہے وہ برا شگون بن چکے ہو اپنے برے عمال کی وجہ سے بل انتم قوم انتفتنون بلکہ تم یہ بھی دیکھو کہ برا شگون تو چلیں شگون ہوتا ہے کام تو واقعہ نہیں ہوتا ایک خیال ہوتا ہے لیکن تم تو باقیدہ فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو اور اللہ رسول کو چھوڑ بیٹھے ہو بل بلکہ انتم تم سب قوم ان ایک ایسی قوم ہو تفتنون جو فتنے اور آزمائش میں مبتلا کر دی گئی ہو اب آگے ان کا واقعہ تھا کہ وہ قوم کے نو بڑے بڑے لوگ تھے جیسے کسی محلے میں اور کسی سوسائٹی میں آٹھ نو دس بندے کو بڑے بڑے ہوتے ہیں چیزوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت میں ان کی قوم کے نو بڑے بڑے لوگ تھے جو ہمیشہ فتنہ اور فساد کرتے تھے ذرا پہلے سن لیں تو پھر بڑا انٹرسٹنگ بات ہوگی اس میں کہ نو بندے تھے جو فساد کرتے تھے انہوں نے ایک جگہ پہ میٹنگ کی میٹنگ یہ کی کہ خاموشی سے جناب صالح کا ماذ اللہ سرکلم کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بتائیں گے ہی نہیں کہ ان کو کس نے مارا ہے اور اگر کسی نے پوچھا بھی صحیح تو ہم ظاہر ہے بڑے بڑے نو لوگ ہیں ہم سے زیادہ انویسٹیکیشن کون کرے گا ایک آتھ دفعہ کوئی پوچھے گا کہ کیا ہوا تو ہم ان کو گول مول کر دیں گے اللہ فرما رہا ہے یہ تو ہے تمہارا خیال لیکن ہم بھی ایک تدبیر کر کے بیٹھے ہیں تمہارے مکرو فریب کے مقابلے میں اور اللہ کے عذاب نے پھر ان کو آن لیا یہ تین چار آیات کا مفہوم ہے جو میں نے عرض کر دی ہے وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحَةٍ واو کا معنی ہے اور کانا تھا فِي الْمَدِينَةِ شہر کے اندر مدینہ اپنے لوگ بھی معنوں میں شہر کے معنی میں آتا ہے اور اس شہر میں تھے تِسْعَةُ رَحَةٍ تِسْعَةُ نَو رَحَةٍ بڑے بڑے شخص جن سے آگے قبیلے چلتے ہیں اور وہ بڑے چودری قسم کے لوگ تھے یفصدونا فِي الْأَرْضِ لیکن اخلاقی پسمانگی کا عالم یہ تھا کہ یفصدونا وہ ہمیشہ فساد بپا کرتے تھے فِي الْأَرْضِ زمین میں وَلَا يُسْلِحُونَ اور کبھی ری فارم کی بات نہیں کرتے تھے کہ کوئی خیر کی بات بھی دنیا میں ہوتی ہے کالو وہ کہنے لگے آپس میں تَقَاسَمُ بِاللَّهِ اللہ کی قسم اٹھا کر لَنُبَيِّتَنَّهُ کہ ہم ضرور شب خون ماریں گے ہم رات کو جناب سالے کا قصہ ہی تمام کر دیں گے وَأَهْلَهُ اور ان کا جو پورا خاندان اور فیملی ہے ہم ان کو ہی اپنے راستے کی رکاوٹ جو بن گئے ہیں ان کو ہٹا دیں گے سُمَّ لَنَكُوْ لَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَحْلِقَ آلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ سُمَّ پھر دین لَنَكُوْ لَنَّ ہم ضرور کہیں گے لَوَلِيِّهِ اگر کوئی گائیڈین بن کے اٹھ پڑا جناب سالے کا کوئی سربراہ جس نے خون کا کوئی مطالبہ کیا ہم سے کوئی ولی اگر اٹھ پڑا تو ہم اس کو کہیں گے مَا شَهِدْنَا ہم نے تو نہیں دیکھا ہم تو موجود نہیں تھے مَحْلِقَ جب جناب سالے کو حلا کر دیا گیا جس جگہ پہ وَأَهْلِهِ اور ان کے اہل وعیال کو وَإِنَّا لَسْحَدِقُونَ اور بزو میں خود کہنے لگے کہ ہمیں پھر یقیناً سچا کہہ دیا جائے گا اور ہم ضرور سچے ہوں گے کیونکہ ہمارا مرتبہ تھوڑا بڑا ہے معاشرتی اعتبار سے تو ہم سے غریب آدمی اٹھ کے کیسے پوچھیں گے کہ اس صالح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو کس نے مارا ہے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كَرُوا مَا كَرَا وَمَا كَرْنَا مَا كَرَا وَاو کا مانا اور مَا كَرُوا انہوں نے سازش کی مَا كَرَا خوب سوچ سمجھ کے لیکن اللہ فرما رہا ہے وَمَا كَرْنَا مَا كَرَا ہم نے ان کے سازش اور مَا كَر کی تدبیر فرمائی ہم نے اس کا ریزلٹ بھی سوچا کہ اب یہ کر رہے ہیں میرے نیک بندے کا انجام برا سوچ رہے ہیں تو ہم نے بھی ان کے اس برے پلان اور سازش کی خفیہ تدبیر کی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور یہ تو اس بات کا شعوری نہیں رکھتے تھے کہ ہم بجائے جو ہے غالب آنے کے مغلوب ہو جائیں گے اللہ فرما رہا ہے فَنْزُرْ كَيْفَ كَانَا آكِبَةُ مَكْرِهِمْ فَاقَمَانَا پَسْ اُنْزُرْ اے حبیبِ مُکرَّم اور اے قرآن کے مخاطب فَنْزُرْ ذرا دیکھ کیفا ہاؤ کیسے کانا ہو گیا آكِبَةُ مَكْرِهِمْ ان کے مکر کا برا انجام کیسے ہو گیا یہ ذرا تم دیکھو اور اَنَّا دَمْمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَنَّا بے شک ہم نے دَمْمَرْنَاهُمْ انہیں برباد کر کے رکھ دیا وَقَوْمَهُمْ اور ان کی پوری قوم کو اجمعین کوئی آدمی بھی ان میں سے نہ بچا وہ سارے کے سارے ہی اللہ کی عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے فَتِلْكَبُ يُوتُهُمْ فَاقَمَنَا پَسْ یَاتُو تِلْكَ اسمہ اشارہ میں سے ہے ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہے فَتِلْكَبُ يُوتُهُمْ خَاوِيَةُمْ بِمَا ظَلَمُ یہ جو خطاب ہے یہ آقے دو جہاں کے ان مخاتبین کو ہے جو کلمہ حق قبول نہیں کرتے آپ ذرا نوٹ کریں کہ یہ جو بستی تھی قوم سمود کی یہ کہاں تھی یہ مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہیں تھی اس نام اس کا نام تھا وادیِ حجر اور آقے دو جہاں جب اس وادی سے گزرتے کبھی مدینہ سے نکلتے ہوئے آپ ارفات اور مزدلفہ کے جو راؤنڈ آباؤٹ یہ وادی ہے باقیدہ اس کا نشان بھی ہے کہ جب لوگ وہاں سے گزرے حاجی تو اس وادی کے اندر ٹھہرنے سے گریز کریں اور آقے دو جہاں جب بھی جاتے کہیں شام کے بارڈر کی طرف افسرات کی طرف تو آپ صحابہ کو فرماتے کہ دوڑ کے یہاں سے نکل جاؤ مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ کہیں نافرمان قوم کی وجہ سے ہم بھی نہ پکڑے جائیں ایک دفعہ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے وہاں پڑاؤ کیا اور کچھ پانی وہاں سے لیا کونوں وغیرہ سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی گروا دیا جن سے آٹے گوندے ہوئے تھے وہ چیزیں ضائع کروا دیں کہ ہم اس کونیں اور اس جگہ سے کم از کم ٹھیراو اور فائدہ نہیں لے سکتے جہاں پر اللہ کے نبی کی نافرمان قوم کی اوپر عذاب آیا تھا اب بتایا جا رہا ہے دیکھو اہلِ مکہ اے ابو جہل اے ابو لہب یہ دیکھو یہ وادیاں ہیں یہاں پر پہلے نافرمانوں کا انجام ہوا پڑا ہے جو قوم سمود تھی تو اے ابو جہل اے ابو لہب اے قریش مکہ تم کیوں بدبختی اپنے ماتھے پہ لکھے بیٹھے ہو یہ جب تباہ و برباد ہو گئے ہیں تو تم نے بھی تباہ و برباد ہی ہونا ہے لہذا کچھ ہوش کے ناخن لو اور میرا حبیب مکرم جس بات کی طرف تمہیں بلاتا ہے اس بات کی طرف آ جاؤ فَتِلْكَ بُوْيُوتُهُمْ یہ ان کے گھر ہیں خواویہ جو اجڑے پڑے ہیں بِمَا ظَلَمُونَ بَسَبَبْ ان کے ظلم کرنے کے انہوں نے ظلم کیا تو اللہ نے ان کا نام و نشان بٹا دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ یہ قریش مکہ کو خاص خطاب ہے اِنَّ بے شک فِي ذَلِكَ اس پورے واقعے میں پوری سٹوری میں لَآيَ لام کا معنی ہے ضرور آیا نشانی ہے لِقَوْمِن اس شخص اور اس قوم کے لیے يَعْلَمُون جو تھوڑا سا علم رکھتا ہے تو جو باشعور قومیں ہیں وہ ان واقعات کو پڑھ کر اپنے آپ کو سمار لیتی ہیں وَأَنْ جَيْنَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ وَاوکَ مَنَا اور انجَيْنَا ہم نے نجات دے دی اللَّذِينَ ان لوگوں کو آمَنُوا جو ایمان لائے وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور ہمیشہ تقویٰ اختیار کرتے تھے قَانُوا يَتَّقُونَ سے یہ پاسپرفیکٹ کانٹینیو بن گیا کہ وہ ہمیشہ اپنے رب سے جو ڈرہ کرتے تھے اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان ایمان والوں کو نجات اتا فرما دی تو ان آیات تک تذکرہ تھا حضرتِ صالح علیہ السلام کا اور قومِ سمود کا اور انشاءاللہ مزید جو آیات ہیں حضرتِ لوت علیہ السلام پہ وہ ہم کل دیکھیں گے اور کل پھر ایک طویر خطبہ شروع ہوگا اس سورہ مبارکہ کا جو اینڈ تک جائے گا اس کی نائنٹی تھری نمر آیتیں مبارکہ تک اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور ہمارے قلوب و ازان کو نورِ قرآن سے منور فرمائے وَمَا عَلَيْهِ الْلَلْبَلَا موسیقا